آج ہمارا جو معمول ہو گیا جو ہماری روٹین ہو گئی ہے کہ ہم صبح جو ہے اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو چیز سب سے پہلے کرتے ہیں وہ ہے اخبار کا پڑھنا کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ نیوز پیپر ہو چاہے آپ ٹوٹر دیکھیں چاہے آپ کمپیوٹر پر چیک کریں لیکن ہم خبروں کو ضرور پڑھتے ہیں اسی لئے صحافت یا جنرلزم وہ چیز ہے جسے ہمارا رشتہ روزانہ کا ہے ہم تک روزانہ ہزاروں خبریں آتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر اطلاع ہر نیوز ہر انفرمیشن کے ایک زبان ہوتی ہے مطلب یہ کہ صحافت کے ایک زبان ہوتی ہے اور جیسا کہ جشن عدب میں دستور ہے کہ سماج میں آنے والے بدلاؤں کا آئینہ ہم ضرور دکھاتے ہیں ہم اس کو پروجیٹ کرتے ہیں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں ہماری ورہست کی آتی ہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں وہ کونسی چیز ہیں وہ کونسی ٹرنڈ ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم مستقبل کے لئے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تو آج اس سیشن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صحافت کی زبان تا لینگویج اور جنرلزم اور اس پہ گفتگو کرنے کے لئے ہندوستان کے دو مشہور صحافی جناب سعید نقوی صاحب اور جناب عوم تھانوی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں فزیز صاحب بھی ہمارے اس پینل میں ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بیٹھیں میرا کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے کیونکہ اس سیشن کو موڈریٹ کریں گے ہمارے عزیز دارین آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے بہت ہی چیلنجنگ ٹاپک ہے میرے لحاظ سے تو بہت چیلنجنگ ہے صحافت اور اس میں زبان تو چیلنجنگ میرے لئے اس لئے ہے کہ زبان کا ذرا خیال رکھنا پڑے گا اگر ذرا سبھی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر زبان ہے فسل سکتی ہے فسل سکتی ہے لیکن لیکن یہ جو ٹاپک ہے تو میر تقی میر کا ایک واقعہ ہے خدا سخن میر تقی میر صاحب جو ہے وہ کہیں گھر سے باہر نکلے جانے کے لئے تانگے میں بیٹھے تو ایک صاحب نے کہا کہ میر صاحب ذرا گفتگو ہو جائے بات چیت کرتے ہیں تو سفر آسان ہو جائے گا اور دل شگفتہ رہے گا تو میر صاحب تنک کے بولے کہ بھئی سفر آسان ہوا کرے آپ کا دل شگفتہ ہوا کرے آپ کا میری تو زبان خراب ہوتی ہے شریف لوگ سادات سادات گھر سے باہر بات نہیں کرتے ہیں تو ایک تو وہ زمانہ تھا صاحب زبان کا اور ایک یہ زمانہ ہے کہ میں چونکہ براڈکاسٹ جنرلزم سے تعلق رکھتا ہوں جو کئی بار ہمارے جو کالیگز ہیں وہ ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ اردو بہت بولتے ہیں کئی جگہ تو میری نوکری اس وجہ سے نہیں لگ پائی کہ بھئی وہ ہندی ٹیلیویزن میں اردو کا کیا کام تو میں نے یہ سوچا کہ کہاں سے کیسے حاطب صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ تھوڑی ساف زبان بول لیتا ہوں اگر ساف زبان بولنا اردو بولنا ہے تو بھئی ساف زبان نہیں بولنا چاہیے پھر ہندی جنرلزم میں اگر آپ کو کہیں اگر آپ کو نوکری چاہیے تو تو میں اوم تھانوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو زبان ہے زبان کا جو بھاشا کی جو گرابٹ ہے پترکاریتہ میں وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی جڑ کیا ہے دیکھئے جو بھاشا ہے زبان ہے اس کو جو اپنی جو زمین ہے وہ ادب سے ملتی ہے جو میڈیا ہے شاہ پت کہیے پترکاریتہ کہیے وہ پیچھے چلتی ہے ادب آگے چلتا اس نے تھوڑی دیر کے لیے جس کو مہدی ایسن صاحب کہتے تھے بہلاوا لینا ایک راگ میں گاتے ہوئے کبھی تھوڑی دوسری راگ میں بھٹکنا تو میں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کی میں تھوڑی دیر کے لیے ادب کی بات جانبوز کی کرتا ہوں کہ میں ہندی کی بات کرتا ہوں اور تو کسی زبان پر میرا اکتیار ہے نہیں تو ہندی میں یہ ہوا کہ ہندی میں ایک جھگڑا بڑا زبردست چلا اس کا چھوٹا سا اتیاز ہے گاندی جی پریم چند گرنین شکر ویدیار تھی یہ ایک دھارہ کے لوگ تھے اور جو اور ہندی کے جو پنڈت کہے جاتے تھے جو ہندی کے سب سے بڑی تنقید نگار ہوئے آچارے رام چندر شکل سب ان کو گروہ مانتے ہیں وہ پرشتنداش تندن اور پھر ہندی کا پورا جو پڑھانے والا طبقہ ہے ادیا پکور یہ لوگ ایک خاص قسم کی ہندی کے پکشدر تھے اور وہ جگڑا ایسا چلا کہ گاندی جی کہتے تھے کہ ہندی بول چال کی ہو وہ ادب میں بھی کام آئے اور اور بھی جہاں جہاں پہ زبان کا استعمال ہو وہ ہندی ہونی چاہیے میں کم سے کم اس دھارہ کا اپنے آپ کو مانتا ہوں یہ بہت آگے جا کر کہ گاندی جی کہ ایک اور نیو آئی رامنورڈ لوہیا نے بھی کہا کہ بھاشا ایسی ہو جو سہیتی کے بھی کام آئے اور چھنالی کے بھی کام آئے یہ انہوں نے کہا ہے لیکن یہ جو ادب میں ہمارا تبکہ تھا آچاری رامچندر شکل کا تو آچاری رامچندر شکل کی جو پورا کمپلیٹ بارک رچنا والی چھپی ہے اس پہ ایک بار مجھ کو بولنے کے لیے کہیں بلایا گیا تھا تو مجھ کو مجبوری میں اس ساری پڑھنی پڑی اور اس ساری پڑھنی پڑی تو اس میں ایسی چیزیں نکلی مجھے لگا کہ ہندی میں جو ہمارے بڑے بڑے آلوچک ہوئے انہوں نے کبھی بھی اس پر انگلی کیونی اٹھائی وہ اتنی کمیونل ستاپنائیں اس میں ہیں جیسے کہ ہندی میں اردو کی حمایت مستر گاندی کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں اردو والوں کا کریکٹر ڈھیلا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اردو جو ہے وہ ملیش باشا ہے اس میں لکھا ہوا ہے یعنی اردو اگر ہندی میں آ جائے تو ہندی کس طریقے سے اور اس کا استعمال کرنے والا بھی کس طریقے سے پتت ہو جائے گا یہ ستاپنا ہمارے سب سے بڑے دیوتا آلوچک جن کو مانا گیا کی گئی اس کا کھنڈن کیا جانا چاہیے تھا اب گاندی جی کو تو فرصت تھی نہیں کہ اس کا جواب دیتے لیکن وہ چیزیں جو ہیں جو ہند اس دھارہ میں جو ادھیاپک ورک چلا آیا انہوں نے اس قسم کی ہندی کی واقعالت کی گاندی جی نے جو کوشش کی وہ اور پریمچن نے بھی گھنی شنکر ویدیارتی نے بھی جنہوں نے اپنی جان دیا آپ جانتے ہیں پترکاہیتہ میں ان لوگوں نے جو جس کی حمایت کی آج وہ زبان پترکاہیتہ میں کچھ سال پہلے تک وہ اسطاپیت ہو گئی یہ خوشی کی بات ہے اور پہلے ہو سکتی تھی لیکن وہ جو ہندی کا ادھیاپک ورک ہے دو لوگوں نے میرا ماننا ہے کہ ہندی کا بہت نقصان کیا ہے ایک تو ہندی پڑھانے والوں نے اور ایک ہندی ادھیکاری جو ہیں جن کو ہندی کا ادھیکار دیا گیا ہے ان کے پرسار کا سارے ایسے نہیں ہوتے ان میں اور لوگ بھی ہوں گے لیکن اور وہ ویباغ ہندی ویباغ اس دیش میں راجباشہ ویباغ کی تحت آتا ہے جو پولیس کا محکمہ گریف منترالے وہ راجباشہ ویباغ گریف منترالے کی تحت آتا ہے اب گریف منترالے سے کسی بہاشہ کا زبان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن اس دیش کی حقیقت ہے اور وہ جو راجباشہ ویباغ ہے اس کے تحت ہندی ادھیکاری ہر ویباغ میں نیوک کیے جاتے ہیں وہ جس قسم کی ہندی لکھتے ہیں وہ وہی ہندی ہے جو جس کی وقالت آجائے رامچندر شکل یا ان کا پورا کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی دھاراتی وہ لوگ کر رہے تھے اور اسی طریقے سے جو پڑھانے والے ہیں وہ تو اس قسم کی کنتو پرنتو اپیتو تتھا پی یدے پی اس قسم کی جو ہندی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں اس کو اس پہ تھوڑا بہت میں شود بھی کر رہا ہوں کہ میں اس کے لیے سب سے بڑا سرے گاندی جی کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہندی کو عام فم بنانے کی کوشش کی اور خود ایسے شب شکشہ کی جگہ تعلیم شب کا استعمال کرتے تھے نئی تعلیم نام کی انہوں نے پترکہ بھی نکالی تھی آپ جانتے ہیں اور وہ مانتے تھے کہ ہمارے دیش میں جیسے حالات ہیں اور حالات آپ جانتے ہیں کہ آج بھی بدلے نہیں ہیں تو قوموں کو قریب لانے کے لیے اور جو سمپریشن ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سہج عام فم بنانے کے لیے اس قسم کی جبان درکار ہے اور اس کی وقالت جو گاندی جی نے کی انہوں نے خود اس کا استعمال کیا گاندی جی سے بڑا کوئی ایسا وقتی ہمارے نہیں ہوا پاس میں وہ زبان تھی جو کی دوسروں کے پاس میں نیرو جی کے پاس میں بھی تھی وہ زبانے میں ان لوگوں کے پاس میں تھی کیونکہ وہ گاندی جی کی راستے پر چلتے تھے اور اور لوگ بھی ایسے ہوئے اردو میں جیسے فراک صاحب فراک ورکپوری اور لوگ ان لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا بلکہ فراک صاحب تو ہی کہتے تھے اردو والے ناراض نہ ہو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اردو ہندی کی ایک شیلی ہے کیونکہ اردو کا ویہرکن ہندی کا ہے اردو کے کریابت بھی ہندی کہنے کھانا کھانا پینا سونا بیٹنا اٹھنا جاگنا یہ سب تو ہندی سے آئے اس لئے اس کو انہوں نے شیلی کہا تو اس کو اردو والے کافی ناراض ہوئے تھے پر انہوں نے یہ کہا کہ بہت چیزیں جن کی وجہ سے ہندی جاندار ہوئی ہیں اور ہماری پترکاریتہ میں اس قسم کی ہندی میرے دور میں کم سے کم لکھی جانے لگی آنے کے بعد میں تھوڑا سا میں آنگا کہ اب میں پورانی بات کیوں کر رہا ہوں اب اس کی جگہ جو انگریجی آنے لگی ہے میں بات بات تھوڑا اس پر بات کروں گا پر اردو کے آنے سے ہندی اچھی ہوئی ہندی جاندار ہوئی اور جو فراق صاحب کہتے تھے کہ ایسے الفاظ اربی فارسی ترکی پشتوں جو ہندی میں آئے ہیں جو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں آدمی عورت بچہ مکان دکان دھن دولت شرم دوستی دشمنی ان کو اگر ہم ہندی سے نکال دیں تو ہندی رہی نہیں جائے گی اور اگر آپ کسی آم آدمی کو جا کر کہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ نہیں یہ ہندی کہ نہیں یہ اردو یہ ہندی اردو کا جگڑا جن کے بیچ میں ہے ہوگا آم لوگوں کے بیچ میں ایسا جگڑا نہیں ہے یہ لوگ ہم بولتے ہوں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ساف شبد جو ہے یہ ساف شبد یہ سنسکت سے آئے ہوا نہیں ہے یہ اربی یا فارسی سے آئے ہوا ہوگا اور ہندی میں ساف شبد سولہ ارثوں میں استعمال ہوتا ہے ساف شب کہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کھانے پر ہاتھ ساف کر دیا اس نے اس کی جیب ساف کر دی اس کے کئی ادھان فراق صاحب نے خود دیئے ہیں اور ان کی جگہ پہ ساف کی جگہ جو ہندی کا شبد سپشت ہے اگر آپ اس کو وہاں رکھ دیں تو آپ کہہ دیں کہ اس نے جو ہے کھانے پہ سپشت کر دیا اسپشت کر دیا اس نے اس کی جیب سپشت کر دی تو آپ ہی سمجھئے کہ ہندی خراب ہوئے گی اور خراب میں سب جانبوجھ کے بول رہا ہوں تو یہ اس قسم سے جو ہندی بنی وہ ایک امدہ ہندی تھی وہ پترکائیتہ میں آئی ادب والے تھوڑا بہت اس سے چھڑک کھاتے رہے کہ نہیں نہیں یہ جو ہے آپ اردو کی شبدوں کا وہ ہی جگڑا جو تھا لیکن پترکائیتہ نے اس کی لاج رکھی گاندی جی کی بچار کی اور وہ ہندی آئی لیکن اب پچھلے قریب بیس برسوں میں میں کہوں گا دس برسوں میں تو بے انتہا انگریجی شبدوں کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یونیورسٹی میں پروفیسروں کے اپوائنٹمنٹ فکس یعنی اس قسم کے جو ہے شریشک اخباروں میں چھپتے ہیں اگر آپ بھاسکر یا راجتان پتری کا ہے جو بہت ہی سب سے زیادہ بکھنے والے اخبار مانے جاتے ہیں سب سے زیادہ بکھتے بھی انگریجی اخباروں سے زیادہ بکھتے ہیں ان کے اگر آپ سنسکن شہروں والے دیکھ لیں جیسے کہ جیپور جائیں تو جیپور میں بیچ کا پنہ نکال لیں چنڈگر جائیں تو وہاں نکال لیں اس میں باقاعدہ ان کو کہا ہی یہ جاتا ہے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں لوگ انگریجی شبدوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بولچال جو ہے اس میں ہم چکے انگریجی شبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ اخبار میں آنے چاہیے ابھی پہلے جو بات چل رہی تھی رما جی نے بڑا اچھا سوال پوچھا لیکن ان سے بھی چوکی ہوئی کہ انہوں نے کچھ انگریجی شبدوں کا استعمال جو ہے بولچال میں ہو جاتا ہے کر دیا تو اس کو بگڑ کے جو جواب جاویج صاحب نے دیا تو وہ کنی کاٹ گئے سوال یہ نہیں ہے بھاشا ہم سے ذمہ داری کا بڑھتاو مانگتی ہے ویٹکرسٹائن نے کہا تھا کہ بھاشا ہم کو بناتی ہے ہماری شکشیت کا آئینہ بھاشا ہے تو آپ اگر اس کے پرتی ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں آپ بہت ضرور سے زیادہ بھلاوا لینے لگتے ہیں ضرور زیادہ بھٹکنے لگتے ہیں جو کہ آج کی پترکائیتہ جو ہے کم سے کم ہندی کی کر رہی ہے تو یہ مانیے کہ آپ اپنی جڑیں جو ہیں خود رہیں کیونکہ آپ جب اپنی زبان ہی بھول گئے تو اس سے جو ہے بری بات ہو نہیں شکتی ایک ہی پنکتی اس پہ میں کہوں گا ایک بڑا اچھا ذکر آتا ہے کہ وہ داگستان آوار بھاشا کے قوی تھے اور ایک ہی کتاب انہوں نے گدی میں لکھی یہ کتاب میرا داگستان اور وہ فرانس گئے اور جب جا رہے تھے تو گاؤں میں جیسا ہوتا ہے تو ایک بوڑی مئیلہ ان کے گھر آئی اور آ کر کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بہاں فرانس جا رہے ہو میرا بیٹا برسوں پہلے چلا گیا تھا تو اس سے مل کے آنا اس طرح کی آپ جانتے ہیں کہ آدمیتہ ناؤں قصبوں میں اب بھی رہتی ہے تو وہ فرانس گئے ملے بیٹے سے لوٹ کے آئے اور ماں کو ساری باتیں اچھی کہی جو ماں کو سن کے اچھی لگتی کہ اچھا گھر ہے پیسہ ہے اور شادی ہو گئی ہے بچے ہیں وغیرہ ماں بہت خوش ہوئی پھر انہوں نے کچھ اور ماں نے جاننا چاہا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ماں جی دیکھئے زیادہ بات تو ہماری ہو نہیں پائی کیونکہ میں فرنس جانتا نہیں ہوں وہ فرنس بولتا ہے اور برسوں سے وہاں رہتا ہے اور میں عوار باشا بولتا ہوں تو یہ سن کر کہ ماں اندر گئی لوٹ کے آئی اور اس نے کالا دوپڑٹا اوڑ لیا اور ماں نے کہا کہ بیٹا اگر میرا بیٹا میری زبان بھول گیا تو میرے لیے وہ مر گیا کچھ اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا تو ہم سب لوگ جو ہیں جو کام کر رہے ہیں اسے ہماری جو باشا کو ماں کہتے ہیں امہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں کہ کالا دوپڑٹا اوڑ لے ہندی میں کم سے کم ایسا ہو رہا ہے ہندی اب ہندی بچی نہیں ہے جس ہندی کے داستان میں نے آپ کو سنائی جس میں کچھ اردو ہندی کا جگڑا تھا وہ تو ہم نم نپٹا لیتے وہ واپس کا تھا لیکن یہ جو انگریجی جو ہے اس کا دب دبا اور یہ کہنا کہ آپ اگر اردو آ سکتی تو انگریجی کیوں نہیں آ سکتی ہے میرا کہنا یہ کہ اس میں آپ فرق سمجھ لیجی کہ اردو اور ہندی میں دوری نہیں ہے اور یہ جو لوگ ہمارے ہاں رسیس ہے اس قسم کے لوگ جو اس قسم کی اسطاپنائی کرتے ہیں بنگلہ دیش میں کوئی اردو جاننے والا ڈھونڈنا مشکل ہوگا اگر مسلمانوں کی زبان اردو ہے تو بنگلہ دیش کے مسلمان کیوں اردو نہیں بولتے تو یہ جو جگڑا ہے کل کے پورے پاکستان کی بھی زبان وہ اردو اردو نہیں ہے پنجابی پنجابی سندھی بلوچی الگ 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 آپ صحیح کہتے ہیں اور ہندی اردو کا جو دیوار ہم کھنچتے ہیں میں پاکستان گیا ہوں میں نے کئی بار یہ سنا ہے جب میں بول رہا ہوں کیونکہ تھوڑا بہت اتنا تو ہم لوگ بھی ہوشی آ رہے ہیں وہ بھی ہیں جب یہاں آتے ہیں تو وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم بی بی کی جگہ پتنی بول دیجئے ہم بھی وہاں جاتے ہیں پیدانمتی کی جگہ وزیر آجم بول دیتے ہیں پر اتنا ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کئی جگہ میں نے سنا کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی اردو وہ ایک قسم کی غیر زمیداری کا کام ہے اور اس سے جو ہندی کا میار ہے ہندی کی جو زمین ہے وہ پولی کھکلی ہوتی ہے سید نقی صاحب تشریف لا چکے ہیں ہمارے بیچ میں نقی صاحب مسئلہ کیا یہ ہے کہ ہندی میں انگریزی شامل ہو رہی ہے یا انگریزی میں کچھ اور زبان کا استعمال ہو رہا ہے جہاں تک جنرلزم کا سوال ہے صحافت کا سوال ہے اس میں کیا لینگوچ کے مشرن جو جو مکس ہو رہا ہے وہ بڑی بڑا مسئلہ ہے یا سچ مچ زبان آج کی تاریخ میں خراب ہو رہی ہے وہ زیادہ چنتہ کا بشہ ہے دیکھئے باملہ کمیونکیشن کا ہے اور کمیونکیشن اس بات کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے میرا یہی کہہ رہا تھا صاحب میں نے اپنے اور دوستوں کو تیار کیا اور صاحب گھوڑوں پہ بیٹھا اور یہاں دوڑ کے میں آیا یہاں مجھے بہت ہی پلیزنٹ سپرائز یہ ملا کہ یہاں پہ جعبید اختر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے گھتو کر رہی تھی ایک صاحب زادی اور بڑے بزنگی باتیں تھی اور ہم نے جن کے ساتھ میں آیا تھا میں نے کہا یا اور نہ یہ دکھ رہے تھے نہ وہ ہمارے شرط پردھان دکھ رہے تھے ہم نے کہا یار ہم کسی غلط دن تو نہیں آ رہے ہیں کیونکہ تو ہم نے ان کو اشارہ کیا ہم نے کہا چلو ہم لوگ چل کے پیچھے بار میں ختم ہو رہی تھی مجلس اس کی جعبید کی وہاں چل کے بڑھتے ہیں میرے خیال میں کچھ غلطی ہو گئی اب صاحب پھر ہمارے چوہان صاحب وہاں نمودار ہوئے اور یہ کی مجھے یہ لگا کہ اتنی اچھی اور دلچسپ اور لطیف گفتگو کے بعد یہ تھری لگڈ ریس کیوں یعنی اس کی کوریوگریفی میں کچھ کوتہ ہی ہے کچھ کمی ہے کہ صاحب ہم اور ایک ان میں سے حضرت غائب ہیں کہاں ہیں وہ شریل گاڑی نہیں آئے ہوں گے وہ بھی باہر میں چلے گئے ہوں گے ہاں تو قصہ ہے کمیونیکیشن کا اور میں خود مجھے اردو کا صحافی ہونا چاہیے تھا لیکن اردو کا صحافی کیوں نہیں ہو سکا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے اگر اوم تھانوی مجھے اجازت دیں آپ اجازت دیں اور آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں صاحب ہمارے یہاں اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں گاؤں ہے مصطفی آباد موچہہار ریبریلی وہ ہے دائرہ عوض کے لوگ ہیں اور وہاں صاحب اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہم لوگ امرے دو کے بلکل خلاف تھے کیونکہ وہ ہمارے دھر میں لوگوں کی جانے بھی گئیں تھیں اس زمانے میں اور وہ لمبی کہانی ہے تو صاحب زمینیں چلی گئیں روٹی روزی کا مسئلہ ہے لوگ جتنے ہیں اردو کے پی ایش ڈی کیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو اردو والے ہیں صاحب ہم تو اردو ہمارے تمیر غالب مظہر جان جانا اور ولی دکھنی اور جوش اور پھراک اس سے کسی میں ہیں تو لیازہ صاحب ہمارے خاندان میں دو روز نکلے ایک ہمارے باپ کی طرف سے چلے گئے کانگریس میں تو ہمارے چچا جو تھے وہ سب سے پہلے رائیوریلی سے ایمیلے تھے کانگریس کے انیس سو باون سے آن ورڈز تو ایک طبقہ چلا گیا ادھر دوسرا جن کے پاس چھوٹی چھوٹی زمینیں زیادہ تھی وہ سب کامونیسٹ ہو گئے کیونکہ فیوڈلیزم وہ بالکل ایک مل کلاس ایکسپیرینس مس کر گئے ہندو نے انگریزی تعلیم میں بھم من چلا گیا تھا بہت تیزی سے یہ لوگ بجارے ہیں ہم ادو والے ہیں تو سب پی ایش ڈی ہمارے یہاں کئی عدد پی ایش ڈی ان اردو اور اردو کی نوکریان کم اب انہوں نے دیکھا بیٹا لڑکا کھڑا ہوا ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں تو صاحب گھر میں بہت زیادہ بحث ہوئی کہ ہماری زبان تو اردو ہے اور یہ انگریزی سے کیسے سمجھوتا کیا جائے ہم دونوں عوم اور ہم مل کے لڑے ہیں انگریزوں سے اٹھارہ سو ستاون میں تو وہ یہ بڑی مشکل جب روٹی کا سوال سامنے دیوار پہ دکھائی دیا کہ بھائی اب تو روٹی روزی کا معاملہ ہے تو ہمیں ایک انگریزی سکول میں اس بحث میں ایک اپارتھائیڈ پیدا ہوئی گھر کے اندر وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ صاحب لڑکوں کو چار ہم ساتھ بھائی بہن چار لڑکوں کو تو پبلک سکول میں انگریزی میں ڈال دو کیونکہ روٹی نہیں ملے گی آگے اور لڑکیاں ور پریزرورز اف کلچر ان کو تعلیم گاہن اس وقت میں ڈال دیا گیا تاکہ وہاں جا کے وہ ہمارے ہمارے جو کلچر ہیں اس کو پریزرورز کریں اس طریقے سے تقریباً میں اردو صحافت سے بچ کے روٹی روزی انگریزی زبان کے ذریعے میں ایک باروڈ سوٹ پہن کے یہاں آیا اور سٹیٹسمن کے ایڈیٹر انگریز تھے ان دنوں میں ان کے دفتر میں گیا اور انہوں نے مجھے مجھ سے کہا کہ بھائی have you written anything میں سمجھا یہ جو آرلال لہرو کے foreign policy سے کم کیا بات کریں گے تو میں نے کہ بھائی میں آئی ریٹن کہ وات میں پویٹری تو وہ گھبرایا اس نے ان دنوں میں نیو ڈیلی نوٹ بک ایک ہوا کرتا تھا نیو ڈیلی نوٹ بک پنہ کھولا اس نے کہ will you sit there صغار پیتے ہوئی آش کل صغار اسے اگر سمنا ہے وہ صغار پیتا ہوا خرس لب نام تھا یہ ریزیجنٹ ایریٹر تھا یہ دلی can you sit there and write five hundred words on mangos تو صاحب وہ پانچ سو لفظ اچھا اتفاق سے وہ میرے علاقے کے ہیں وہ عام کے نام جو کی اس کے دادا نے نہیں سنے تھے وہ صاحب میں نے لکھے ایک دو چھٹکلے ایک دو لطیفے اور اس طریقے سے میں جب اگر چھپ جائے وہ کولم تو سمجھئے کہ آپ کی تاریخ ہو گئی بہت زیادہ وہ چھپ گیا تھا اور مجھے نوکری مل گئی نوکری جو ملی اوم اللہ جانے تمہیں کس طرح سے ملی ہم تمہیں بتا سبا کے ساہب ابھی ہمارے سٹیٹسمن کا ہیڈکوارٹر کلکٹہ کا کھٹ آیا ہم سے بات کریں گے کلکٹے سے although we cannot offer you a job at the moment although we cannot offer you employment let me get the exact words at the moment we are willing to take you on as an apprentice trainee for a period of six months at the end of the training period we do not guarantee you employment but the statesman ki teht hi undun me sahab aap ko ndaza nin hai it was easier to get a job in the times london than the statesman in india even though at the end of the training period we do not guarantee you employment but the training you will have received here will stand you in good stead in finding work elsewhere during your training period we shall of course pay you a stipend of kya hoga aap lhoog and daza lghaen kya yeh mid sixties ki baad kya raha hula three hundred rupees we shall pay you bagel me mjhe air india walo nye nokri dhe di thi mjhe ghoom nne ka bada shok ta to ya to yeh shi shari likhna nahi tu ghoom na oh ahi tak may ghoom na ban kya sab jant te air india mjhe mil ggay sadeh 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 paper job in the world میں بڑا خوش ہوا بتاہی میں نے ابھی kothru sadeh kohi dekha baar me baar tell rake emil kothru un dunnó me deputy chief editor thay chief reporter thay statesman کے انہوں نے مجھے اپنے شکر شای میں لے لیا اور وہاں سے میری جنرلزم شروع ہوئی یہ تو ہو گیا تھا بخ zanah اب اس میں ہمیں سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا تھا یہی it is much more important to be readable and reliable دو چیزیں دو factors reliable and readable یعنی کہ آپ reliable ہوں رہے کہتا لوگ باغ جائیں گے it has to be the story has to start what they used to train you as an odd angle always start the story from an odd angle وہ صاحب training تھی ہماری اور میرے خیال میں بری نہیں تھی اور ہم لوگ آپ کو کیا بتاؤں ایک ابھی بھی حوار میں ہوتا کے نہیں ہو جائیں والوں ڈیلی نیوز ان بری ایک چیز ہوتی تھی ڈی این آئی بی وہ سب سے جونیر کا کام یہ تھا چھوٹی چھوٹی چھٹک چیزیں وہ اس میں ڈال دیں ایڈیٹر صبح پورے ریڈ پینسل سے تین چار اخبار مارک کر کے نہیں کرتا کوئی ایڈیٹر نہیں کرتا وہ مارک کر کے یہ سٹوری مس ہے یہ اور ڈی ای بی میں اگر آپ کو ہندوستان ٹائم نے پیٹ دیا تو آپ کی بقول شخص نے کھٹیا کھڑی ہوئی اتنا فیسٹی ڈی اس تھے وہ لوگ ٹریننگ میں اس پیریڈ میں تو لہٰذا یہ آٹو بیوگراغی سکیچ میں نے آپ کو صرف اس لیے دیا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ جرنلزم اور کمیونکیشن کے رشتے کو اسٹیبلش کرنے میں کتنے پاپڑ بیلنا پکتے تھے آج کل آپ کو ایک یہ مایکروفون لے کے ایک صاحب جائے دی جو کہیں سے نہیں آئی وہ سٹار ہوگی سو دس سٹار سٹم آپ کو معلوم دس سال گزر تھے بائی لائی نہیں ملتی تھی اگر آپ کو بائی آ special correspondent اوپر مل جائے بہت بہت بڑی بات تھی آپ کو ام you would know you much younger than me but I tell you in those days and I'm not being nostalgic I'm simply putting that as a yard stick as a have been kept in some places in some other institutions of journalism elsewhere not here کیا تھے سب سے پہلا کام ریپورٹر کا یہ ہوا کرتا تھا نیو ڈیلی کوٹس نیو ڈیلی کوٹس میں جناب آپ جوتیاں رگڑی دو سال پھر آپ کو پروموشن ملتا تھا تیس ہزاری کوٹس پھر آپ کو پروموشن ملتا تھا آپ جاتے تھے کورپوریشن کورنے کے لیے پھر سٹیٹ برم پرکاش میں یاد ہے پانچ سال جب ہم نے کر لیے تب وہ چیف منیسٹر تھے ان سے ملاقات ہو پہلی کی پہلی سے بہر سال پہلی بہل پہلی دن ان یا اجین کی ہم سال ا 반 بگر امیسٹر لیڈر سال کبھم شیل بش نوڈل پھر پاو شیل خیل آدم بگر جاہی تے. So the presence of the prime minister or the chief minister or members, they didn't rattle you. We were doing our job. We were, we were really the fourth estate. We were poor. Statesmen used to have one car which used to pick up everybody on the way in the Times of India and even Hindustan Times would go and join us. Otherwise, there was no car. These people were buss on the way. And one state man, we had to get them. We had to get them. And then we had to get them. And then after a strange distance, we had to get them. Political power and power. We had to get them. We had to get them. whatever reason they had. We had no need for those. By phone, he was no need for them. The PCs were not of that. By phone. He was afraid of maraud says Special support. the power of these 귀 locais George. Tell us about the actual colonies. If we had to get there. Talkingí Because. There was often there because سوری اگر میں نے اپنے بڑے محبت ہے اگر میں نے اپنے بڑے محبت ہے تو میں نے دماغ میں جوڑ تھوڑا ڈالا اور یہ بلکل سچ قسم ہے میں تھوڑا سا ایک منٹ لوں گا ان کی وجہ سے ملی وہ یہ کہ میں پڑھتا تھا بیکہ نے راجستان میں ان کو میں نے ایک بار تھوڑا اشارہ کیا تھا اور چونکہ وہ میں کھانے میں کیا تھا پتہ نہیں یاد ہوگا کی نہیں یاد ہوگا کی نہیں ہوگا یا انہوں نے اس کو اتنا گمبیٹا سے نہ لیا ہو اس میں میں میرے پتا جی سمپادک ایریٹر تھے سکشا کی دو پتری گاؤں کے ٹیچر ٹوڈے اور گھر پہ سارے اخبار آتے تھے تو انڈین ایکسپریس میں ایک خبر چھپی اور میں چونکہ میں پڑھتا تھا ویابسائی پرشاشن یعنی بزنس ایڈمیسٹریشن بزنس ایڈمیسٹریشن میں میں نے ماسترز کیا تھا اور اس کا کوئی بھی تعلق نہ زبان سے ہے نہ عدب سے ہے اور نہ شہاپت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ کو بینک میں کوئی نوکری کرنی تھی اور کی ہوتی تو اچھا رہا تھا آج کم سے کم دو جار روپ تو مجھ کو لینل لائن میں نہیں لگنا پڑتا تو مجھ کو خبر میرے اخبار جو پیتا جی کے پاس رکھے تھے میں نے ان کی بائی لائن سے خبر چھپی تھی کہ سہجادہ بدر اس کا نام تھا بعد میں پتا چلو بندر تھا مطلب ان کے اچھارن کے مطابق کیونکہ میں وہاں پہنچ گیا تھا جاؤں آیا تھا تو ان کی خبر چھپی تھی کہ عرب کا سہجادہ شکار کرنے کے لیے جیسل میر میں آیا ہے جیسل میر ہمارے بیکانے سپاس میں تھا میں نے وہ خبر پڑھی اور چونکہ مجھ کو تھوڑا بہت خبر تھا پترکاہیتا کا اور ایک ریوار اخبار نکلتا تھا کلکتہ سے اس کے لیے میں کبھی کبھی لکھے بھیج دیتا تھا اور تھیٹر کرتا تھا تو ہندی میں تو ہاتھ پاؤں تھا ہی تھیٹر کی وجہ سے گھر میں بھی تھوڑا ماحول تھا تو میں وہاں چلا گیا یہ دیکھنے کو کہ اس پہ کچھ ایک ستوری کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پترکاہیتا کا تھوڑا بہت مجھ کو نشا سا چلانے لگا تھا تو اس خبر کو پڑھ کے میں سجمجھ پہنچ گیا تو انہوں نے تو خبر لکھی تھی یہاں اپنے جو سروت تھے سورسز تھے ان کے حوالے سے میں وہاں پہنچنے والا پہلا پترکار تھا اور وہاں وہ جو کیمپ لگا ہوا تھا سہجا دیکھا اس تک وہاں پہنچنے کو دلی کے کئی پترکار ان کی خبر پڑھ کے پہنچ چکے تھے ان میں ایک ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جاوید لائک صاحب اور ایک رہورا ہے ان کے ساتھ میں تھے ایک انڈیا ٹوڑے سے وہ آئے تھے نیو ڈیلی پترکار تھے خشمال سنگھ سمپادر تھے اور انڈیا ٹوڑے سے آئے تھے ایک پوشکرنا وہ تھے فوٹوگرافر اور ان کے ساتھ میں کھانڈے کر پترکار تھے یہ سب دگز لوگ تھے اور میں تو پترکاریتا بھی شروع کیا ہی میں نے بھی کی نہیں ہے پترکاریتا ایسا ہی شوقیاں پہنچا ہوں وہاں پہ جو ٹورسٹ بنگلا تھا وہاں میں نے دیکھا رگو رائے اٹل بیاری واجبے کو فون کر رہے تھے جو اس وقت ودیش منتی تھی جنتہ پارٹی کے دن کی بات ان کی گاڑی کی ہوا نکال دی گئی تھی بی اے سیف والوں نے کیونکہ یہ گئے تھے اس کیمپ کے لئے خبر لینے تو ان کی ہوا نکال دی بی اے سیف نے تو وہ اٹل بی سیدھا انہوں نے میں نے دیکھا کمال آدمی اٹل بیاری واجبے کو سیدھا فون یہ جاوید لائک باہر بگیچے میں بیٹھے تھے باہر میں میں نے ان کو قصہ ابھی سنایا اتنے سال بات میں تو انہوں نے کہا مجھے نہیں بتا کہ رگو نے وہاں بات کی تھی اٹل بیاری واجبے سے میں نے کہا میں وہاں کڑا تھا کیونکہ انٹری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایسا معاملہ ہے تو میں کیسے پہنچوں گا ہماری رشتہ دار یہ جو جہاں کیمپ لگا تھا پاکستان کے بورڈر پہ رامگڑ کے پاس وہاں ہمارے رشتہ دار پڑھاتے تھے سندرلال ان کا نام تھا تو ہم نے کسی طریقے سے کوشش کے میں بس میں بیٹھ گیا اور چونکہ راستان کا ہی رہنے والا تھا میرے کپڑے اپڑے تمام ایسا کچھ اجنبی نہیں تھا تو میں وہاں پہنچنے والا پترکار تھا دلی والے پترکار نہیں پہنچ پائے اس کی خبر لے کے میں جیپور آیا تو راستان پترکا کے مالک کرپورچن کھولش ان کو میں نے ایسی قصہ بتایا انہوں نے کہا یہاں کیسے آئے تو میں نے کہا میں وہاں گیا تھا اور میں وہ ریوار کے لیے لکھتا ہوں تو بھیج رہا ہوں انہوں نے کہا برکردار ہم ہی دے دو نہیں تم اپنی رہنے والے وہاں کلکتہ والوں کے لکھا لکھ رہے ہو وہ تو کلکتہ کا ہے ہفتے میں چھپتا ہے ہمارا روز کا ہے چھاپ دیں گے تو میں نے اور انہوں نے آج ابھی لکھ دو رات کو اور راستان کی کہانی راستان کی کہانی ہے اور پہلا آدمی جو جا کے آیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے وہاں بیٹھ کے لکھ دی تصویریں بھی میرے پاس کیمرا بھی تھا اور انہوں نے پورا پنہ چھاپ دیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہمارے کیوں نہیں جوئن کر لیتے ہو تو میں نے ایک بار تو سوچا کہ میں نے کہا کہ اس جمعانے میں جو کس سے چلتے تھے کہ پترکائیتہ میں پیسہ نہیں ملتا ہے وغیرہ تمام چیزیں پر میں نے میں نے کہا پیسہ کتنا ملے گا تو کومرس جو میں نے پڑھائی کی اس کا استعمال پہلی اور آخری بار شاہ دوسی دن میں نے کیا میں نے کتنا پیسہ ملے گا بولے تمہیں کتنا چاہیے تو میں نے یہ سوچا ایم کوم میں ایکنومکس بزنس انویسٹیشن یا کاؤنٹنسی کسی میں تو میں نے بی اے میں بزنس انویسٹیشن کیا تھا تو مجھے لگا میں بینک میں تو پکا ہی مجھے نوکری ملے گی بی کوم کر کے بھی مل جاتی تھی تو پروبیشنری افسر بنوں گا تو وہاں پہ جو ہے چھے سو روپیہ پکا ملے گا تو چھے سو پترکائیتہ مل جائے تو اس میں میری دلچس بھی بھی ہے تھوڑا تھوڑا روتبہ بھی رہتا ہے تو میں نے سوچا یہ بنیا ہے اور اگر میں کہوں گا چھے سو تو یہ چھے سو دے گا نہیں بات بگڑ جائے گی میں نے کہا میں ہجار مانگ لیتا ہوں تو مجھے لگا کہ بیدھگ جائے گا اور نوکری بھی مل رہی ہے تو میں نے کہا نو سو تو مانگی لیتا ہوں دے گا تو دے گا نہیں تو ٹھیک ہے 40 سال قریب ہو گئے اب مجھ کو لوگ ماننے بھی لگ گئے پترکار ہمیں ریٹائر بھی ہو گیا ہمیں ریٹائر بھی ہو گیا لیکن جو ہے جو بھی اچھا برا جو کیا اس کے جمع دار یہ ہے لیکن یہ نو سو پہ جو بات تمہاری اٹک دے گی اس پہ قصہ ایک اور بڑے مزے کا ہے جب کہ آصف نے مغلے آزم بنانا شروع کی دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے it is sometimes more important to be interesting than to be relevant مغلے آزم جب بنائی تو نوشاد سے کہ آصف نے یوں کس طرح سے صغر پینے والے کلچر کے تھے وہ جیسے ہماری شکارے میں پیتے ہیں سری ریگر میں نوشاد صاحب یہ گانا وہ جو موہ پنگھٹ پہ نندلال شیر رہے اس کے ساتھ جب ایک اس کے بعد جو تانسین گانا گاتا تو انہوں نے نوشاد سے کہا ابن نوشاد صاحب یہ گانا تو آج کا تانسین ہی گائے گا کون ہے کہنے کے حضور میں جانتا ہوں دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں بڑے غلام علی کو جانتے تھے نوشاد بڑے غلام علی خان کے پاس گئے انہوں نے کہا خان صاحب ہماری روٹی روزی کا معاملہ ہے وہ بڑی عزت کا سوال ہے وہ آصف صاحب بہت بڑی فلم بنا رہے ہیں اس میں ایک گانا فلم میں کہنے کے ایک گر آپ چل کے ایک گانا گا دیں میرے لیے تو میری زندگی بن جائے گی خیر یہ لے جائے گئے خان صاحب بڑے غلام علی خان کے آصف کے سامنے اور ان کی بات چیت سن کے انہوں نے کہا بڑے غلام علی خان نے بھئی کس گھمڑ کے پاس تم لے آئے ہوگا ہم کو یہاں سے لے چلو تو کہنے کہ آپ آترک لیجئے کہنے کہ اس سے ایسا مانگ لو کہ یہ دے نہ سکیں وہی تمہاری تو کتنا خان اس سے کوئی پچیس ہزار ہوگی تو خان صاحب کی قیمت ہے آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گانا اسی صورت میں گائیں گے جبکہ ان کو اس گانے کے پچیس ہزار رقے دیں اس نے کہا بس اس طرح سے وہ گانا سنایا گیا تو یہ بات سرلتا اور کی بات کی ہاو ٹو کمیونکیٹ انی لینگل چاہے انگریزی ہم لوگوں کو مشکل ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کیونکہ انگریزی ہمارے باپ کی زبان ہے اور جن جن نے بڑی مشکل آتی ہے جب میں ایک زمانے میں ایڈیٹر بنا چھے ایڈیشنز کا تو انڈین ایکسپریس کے تو سوال ہوا کی سٹرنگرز چھے ساتھ سو دسٹرک میں چاہیے ایک عجیب سوشیل لوجیکل پرابلم جو لوگ لوکل سوشالوجی اور پولٹکس کو جانتے تھے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے وہ لوکل زبان میں تھے جو لوگ انگریزی جانتے تھے وہ بالکل سوشلی اللہ ہمارے تعمل میں جیسے کہتے ہیں تو بھاپا مشکل تب میں نے رامنات جی کو تیار کیا کہ صاحب آپ کو کچھ سوشلیشن کا سسٹم بنانا پڑے گا کیونکہ ادھر وائز جس اس امیزنگ پرابلم پرابلم پیپل پیپل ہو نیو کرے c شکریہ اور آمerte دیلی دیلی م بہر دیلی 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 that we are living in an air in an era where the city of new delhi i have never seen it more uninformed than ever before no one has any information پہلے کہتا اب جو information ہے کس کے پاس ہے آپ ملیالی جنلیس کے پاس جائیے اس کا پورا جو contingent کیرالہ کا یہاں پہ گیرالہ وہ اس سے آشنا ہے یہ اگر راجستان والوں کے پاس چلے جائیں تو ان کو وہاں سے انپکس مل جائیں گے ٹیمل جنلیس جو ہے اس کنٹی بنگالی جنلیس اپنا وہاں سے لے آئے گا آپ کو یہ جو اوپر کا انگریزی ہوا ہوا ہوای ہے اس کو کچھ نہیں معلوم میں اس میں میں پچاس سال سے اس میں ہوں میں جانتا ہوں نہیں معلوم اگر آپ کو ان لوگوں سے رابطہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اچھا اور آج کل خاص کر کے جب کی بلکل centralized ہے پورا information system اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے یہ یہ رہا ہے بہت دنوں سے اور 2005 i put down when this nuclear deal was being signed then they started playing it very close to the chest پھر اس میں یہ ہوا کی the u.s ambassador would talk only to the prime minister and every other element in the information system had become irrelevant تو یہ ایک problem ہے اس وقت اس وقت problem ہے information base کی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ہوا ہوای کہانیاں بہت میں motivated کہانیاں بہت سے بل جائیں so there's never been an era ladies and gentlemen in which we live in the danger of the media losing complete and total credit when i was in the media i was very proud of it my salaries was very very meager but we were respected today i find that the profession has lost its respect it has acquired a certain kind of power among those who are power brokers and who deal with power this is my reading if whether you bear with me or not and they are it's only more ایک تو اور problem ہے کہ ڑھرلزم کو جنرللسٹوں کو کوپٹ بھی کیا جا چونکہ ٹاپک جو ہے وہ زبان اور صحافت ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا فسی صاحب کے کیا کیا ریڈیابیلٹی بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے اخبار پڑھنا لوگ اب بند کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ نہ تو اس میں زبان ہے اور نہ ہی انفرمیشن ہے میں آغاز تو اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو میری حیثیت ہے اس منچ پہ ان دگجوں کے ساتھ وہ ایکچولی ان انگوروں کے بیچ میں لنگور بٹھا دیا گیا ہے میں صاحب میں فوج کا ایک آفسر رہا ہوں تیس سال فوج میں نوکری کی ہے اور میں معاشرے اور صحافت کی زبان کے بارے میں کیا بات کروں میں تو اپنی ذاتی خود کی زبان سے بہت مایوس ہوں but the only thing is کہ میں اپنا وجود اس لیے اپنی بندوخ میں ہمیشہ ڈھونڈا ہے میں نے کیونکہ میری بندوخ نے کبھی دھوکا نہیں دیا ہے میری زبان نے البتہ بہت جھوک بولا ہے اور بہت دھوکے دیا ہیں مجھے خود وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے the guns don't lie and that's a fact the guns never lie تو actually میرے پاس میں نے تھوڑا سا کچھ لکھا ہے انگریزی میں کوشش کی ہے اور جو میں کہتا ہوں مایوس بہت زیادہ ہوں وہ اس لیے کیونکہ جیسے سعید بھائی سعید بھائی کو میں بہت پرانا لکنو سے تعلق ہے میرا اور یہ he's been a foreigner انہی کے قدموں کے پیچھے پیچھے ان کی خرافاتیں اور ان کی اچھائیاں سب absorb کرتے ہوئے چل رہے ہیں ہم لوگ تو it's a fact ہم لوگ کشمکش میں رہے ہیں گھر میں اردو سکھائی گئی جب بچپنے میں عربی بھی کوشش کی گئی جو صرف آیتوں تک محدود رہ گئی جن کے معنی آج تک نہیں معلوم ہیں اردو مارے پیٹے سکھائی گئی but it was a very illest thing ان زمانے میں کہ ارے اردو اور ہندی ہے اس کی زندگی میں کوئی ساکھ نہیں ہے کہیں پہنچے گا نہیں ہے ہندی اور انگریزی جس میں انگریزی پہ توجہ زیادہ تھی سکولز میں جہاں ہم لوگ پڑھے لیکن چونکہ ہماری سوچنے کی زبان انگریزی نہیں تھی ہمارے وراثت کی زبان نہیں تھی ہمارے والد کی زبان نہیں تھی تو اس میں ایک ہمیشہ گیپ رہا تلفظ بھی سیکھنے کی کوشش کی بہت انگریزی کا تلفظ وہ تو نہیں خطرناک ہے جتنا اردو کا ہے وہ سیکھنے کوشش کی اس پہ زور بھی بہت رہا بٹ ہوا کیا کی نہ انگریزی پوری طرح سے سیکھ پائے نہ ہندی سیکھ پائے اردو کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا فوج میں گئے تو فوج نے مار مار کے پنجابی سکھا دی بیکوز وہی ایک زبان تھی جس میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے کمانڈ کر سکتے تھے اماں ادھر والی بیماری ادھر بھی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ تو میں میرا بڑا خاص عزیز دوست ہے یہاں بیٹا ہوا ہے خوشبیر سنگھ شاد ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے شاعر ہیں میں میں نے ان سے پوچھا میاں تم نے اردو سیکھی کب اور آج یہ حالت ہے کہ میں اس سے پنجابی میں بات کرتا ہوں وہ خالص اردو میں مجھ سے بات کرتا ہے جو کی موسٹلی میرے اوپر سے نکل جاتی ہے اور میں دوسری لائن کو سے کوشش کرتا ہوں کہ پہلی لائن اس نے کیا بولی ہوگی اس کے یہ معنی ہوں گے تو زبان کے ساتھ پرابلمز رہے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس موضوع پہ جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے دو پہلوں ہیں کانٹینٹ اور کانٹینٹ زبان ایک آئین ہے کانٹینٹ کی آپ کا جو صحافت میں جو آپ کا مدہ ہے جس پہ آپ لکھ رہے ہیں اگر وہی ڈاوہ ڈول ہے تو ظاہر بات ہے اس پہ زبان پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کا اور زبان کی اتنی اہمیت ایک جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی جو ہم لوگ فگرز اور سپیچ جو یوز کیا کرتے تھے اس کا معنی نہیں ہے اب آپ آج کے صحافی سے انگریزی کے صحافی سے الیٹریشن کے بارے میں پوچھو گے تو شاید اس کو الیٹریشن کی سپیلنگ ڈھوننی پڑے گی یا گوگل میں جائے گا کہ یہ ہے کیا مسئبت یا اونومیٹوپیا جو ہے تو ان کے مقصد اب دیرے دیرے ختم ہو گئے ہیں ایک تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس دور میں جہاں ہم پوری دنیا کو کیپچر اس سے کرنا کوشش کرتے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ آج ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا بولا ایچ ون بی ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا اور ساتھ میں ملائم سنگھ اور ان کے بھائیوں میں آپس میں سمجھوتا ہوا یا نہیں ہوا اور ایڈ سیم ٹائم اسی کے ذریعے ہم سریعہ میں بھی گھوم رہے ہیں اسی کے ذریعے ہم آئیس آئیس کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت مختلف سی اور بڑی ٹیلیگرافک وہ جو ہمارے فوج میں شروع میں ہم لوگ ایک وقت کرتے تھے نیٹنگ کال ایل فا بریو چاری وان ایل فا بریو چاری وان اسی کے اندر آپ کی سارے مقصد پورے ہو جاتے ہیں آج کی جتنی لیمیٹڈ نالج لوگوں کو چاہیے جس کو کی ایک پوری ایک کمیونٹی بن گئی ہے جس کو آج کی موڈرن اس میں کہتے ہیں دیجٹل نیٹیو ہم کو زبان سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے ہم کو کانٹنٹ اتنہ ہی چاہیے جتنا ہمیں وہ کرنا ہے اور ہم ہم اپنے کو ماسٹرز ہمیں سعید بھائی کے آج ضرورت ہی نہیں کیونکہ گوگل ہے ہمارے پاس یہ حالت ہو گئی ہے ایکچولی یہ تنز جو ہے یہ ہے کہ بھائی سعید بھائی نے وقت برباد کیا ہوگا اپنا میں اپنے بچے سے بات کرتا ہوں وہ گوگل کو زیادہ بھروسہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ کرنل فسی الدین احمد یاری ڈیوڑ مین مز بی سینگ سمتنگ اپنے اس سے تو وقت ہم لوگ وہاں پہ سمٹ کے رہ گیا ہے بٹ بٹ اس نوٹ دی اینڈ او دی روڈ یہ ایک ٹرف ہے انشاءاللہ کرسٹ پہ پھر جائے گی یہ سائیکل چلتی رہیں گی جیسے ہم نے بتایا کی مجھ پہ وقت نہ برباد کر کے یہ انگور جو بیٹھے ہیں ان سے سنیے خاص طور سے سعید بھائی یہ زقیرہ ہیں جیسے ہی پرہیپس دی اینڈیان جنرلیسٹ ہوز وزیٹیڈ بائیٹ ہاؤس اور انٹیویوڈ کسینجہ دیر آرے یار کھاں آرے یار کھاں آرے یار کھاں لیکن صاحب یہ آپ لوگوں کی دور اگنیشی کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک فوجی کو اس منش پہ بلایا کیونکہ آپ لوگوں نے شاید یہ دیکھ لیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو کیونٹ بن رہی ہے اس میں تین چار ریٹائر جنرلز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی مستقبل میں اس میں ایک میٹ میٹس بھی ہیں ہمارے بھی مستقبل میں شاید ہو سکتی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تمہاری کہیں خپت ہو جائے اللہ نہ کرے ہماری حکومت میں بھی ہیں ریٹائر ہوتے ہی بن جاتے ہیں نہیں نہیں وہی میں نے کہا اللہ نہ کرے اچھا تو یہاں تو جیل میں ہے یا حکومت میں ہے آپ نے بہت ایمپورٹنٹ بات کہی کہ ساری چیزیں سمٹ آئی ہیں اب موبائل فون میں everything is becoming digital digital is the catch word صحیح cashless سے less cash کی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ سب digital ہی ایک سارا معاملہ ہے جب ریڈیو آیا تھا تو کہا یہ جاتا تھا کہ تھیٹر ختم ہو جائے گا جو communication کا میڈیم تھا اس زمانے میں جب ریڈیو آیا تو پھر کہا کہا گیا تھیٹر ختم ہو جائے گا جب ٹی وی آیا تو کہا گیا ریڈیو ختم ہو جائے گا ریڈیو پر خطرہ آئے اخبار کے اوپر اس طرح کی اس طرح کے خطرے لگاتار مند رہتے رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا خطرہ جو اخبار کے اوپر اس وقت ہے وہ موبائل فون ہے اور digital ہے اور social media خاص طور سے ہے جہاں پہ information بہت fast ہے twitter کے ذریعے آپ کو بہت fast information مل جاتا ہے فیس بک پہ reliability لیکن اس کی نہیں ہے خطرہ اور فکر کی بات یہ ہے کہ لوگ اب social media کو سچ ماننے لگے ہیں اور بہت بڑا rumor mongering machine بن گئی ہے وہ اب ایک طرف اخباروں سے journalistوں کی جو reliability ہے وہ ختم ہوتی accountability ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو بہت ہی ایک design طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ میڈیا والے تو ایسے ہی بولتے ہیں یہ ایک بہت ہی common سی کسی بھی political party کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ سب سے پہلے گالی میڈیا والوں کو دیتے ہیں کہ کیا میڈیا ایسا دکھائے گا دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے کیا میڈیا دکھائے گا ایسا یہ سب بولتے ہیں اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو لگاتار اور بہت تیزی سے جو جو وشوستنیتہ ہے وہ جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اس challenge کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ جو سوشل میڈیا جو کہا جاتا ہے جس کو اور سب لوگ مانتے ہیں کہ اتنا سوشل اب نہیں ہے انسوشل زیادہ ہے کیونکہ دنگے تک اسے بڑھا جاتے ہیں ہتیائیں ہو رہی ہیں خراب لوگ سطح میں آ رہے ہیں اور تو تمام چیزیں ہیں اس کی اطاقت ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو میڈیا ماننے کو تیار نہیں ہوں میڈیا کہہ دینے سے کیونکہ ہر شبد کے ہجار ارث ہوتے ہیں لیکن میڈیا جیس کی بات ہم لوگ کرنے بیٹھے ہیں پترکائیتہ کی بات کرنے بیٹھے ہیں وہ وہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز اس مہینے میں ہے کہ جو کچھ وہاں لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ایک سمپادک بھی ہوتا ہے لکھنے والا ہی جو ہے وہ سربے سربا نہیں ہوتا ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں تو لکھنے والا وہ بھی نہیں ہے جس کے نام سے چھپ رہا ہے کوئی اور ہی ہے جو کسی کے نام سے لکھتا ہے کسی کے نام سے پھیلاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں لطیپوں سے لے کر کے اور آپ ڈانالڈ ٹرمپ تک پہ کچھ بھی تو وہ ایک الگ قسم کا میڈیا ہے اور ٹھیک ہے دور ایسا ہے جس میں کم پڑے لکھے لوگوں کی جو دماغ پہ زور پوری جو سبیتہ ہے سیویلائزیس نے یہ دماغ پہ زور ڈالنا سکھاتی نہیں ہے آپ بہت آرام کی زندگی جو ہے تو اس کو وہ سوٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں پنپ رہی ہیں لیکن اس سے میں یہ نہیں مانتا ہوں وہ جو آپ نے جگڑا کہا تھیٹر اور ریڈیو ٹی وی کا اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنرلزم ختم ہو جائے گی سوشل میڈیا جو ہے اوپن اپ جائے گا جو لوگ اخباروں کو موبائل پہ پڑ رہے ہیں وہ تو بالکل الادہ چیز ہے کیونکہ اخبار کہیں پہ تیار ہو رہا ہے یا اور آج کل جیسے پورٹل آنے لگے ہیں پتریقہ ایسی ہیں جو آپ اس کو کمپیٹر یا موبائل پہ آپ پڑ سکتے ہیں جیسے دوائر یا کیچ وغیرہ وہ پترکہ ایتا کا کام ہے کیونکہ اس میں سمپادک ہیں ان میں لوگ ہیں ان میں سمباد آتا ہے وہ کوئی وہاں پہ ان کی بہاشا کو زبان کو دیکھتا بھی ہے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے اس میڈیم کو چھاپے سے بدل کر کے اور آپ اس پہ پردے پہ آگئے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن باقی وہ جو دوسرا جو سوشل میڈیا ہے فیس بوک یا ٹویٹر یا اس طرح کا وہ جلد باجی کا مادیم ضرور ہے اور اس کا اس سے کوئی ٹکراو نہیں ہے لیکن ایک چیز جس کی میں اس سے تائیر کرنا چاہوں گا جو سعید صاحب نے کہا کہ اب پترکار پہلی بات یہ بات کئی بار آپ نے سنی ہوگی کہ اب سمپادک تو ہوتے ہی نہیں جن کے نام اس زمانے میں ہم سنتے تھے فرینک موریز اور ابھی تک بی جی برگیز اور تمام لوگ عجید بھٹا چار جیز آپ اب جو ہیں سمپادک مر گئے اور کچھ ہمارے سامنے ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سمپادک ہوا کرتے تھے اب تو وہ ایسی چڑیا ہو گئے پترکار پترکار کا جو جذبہ ہے ایمانداری ہے وہ جو اس زمانے میں بس میں جا رہا ہے اس کے پاس سادن نہیں ہے اب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے پھر بھی بے ایمان کیوں ہیں یہ مجھے سمجھ بنی آتا ہے اتنا پیسہ مل رہا ہے کوئی کہتا ہے دس لاکھ ملتا ہے کوئی کہتا ہے ایک کروڑ بھی ملتا تھا ارنب کسو ملتا ہوگا ہم کو تو آج کے لئے آنکڑے آتے ہیں پندرہ لاکھ کروڑ بغیرہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کیا ہم کو تو ہزار پانسو سمجھ میں آتا ہے جو دیکھا کیا ہے لیکن جن کو اتنا ہے اس کے بعد میں بھی آپ اگر دیکھیں وہ لوگ سرکار سے زمینے لیتے ہیں جن کو اتنا پیسہ مل رہا ہے وہ سرکاری گھروں میں میں نے لوگوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے اچھی تنخواہ پاتے ہوئے بعد میں بھی جگمون صاحب نے جو ہے وہ کئیوں سے خالی کروائے تو برسوں سے پترکار جو ہے آپ چندگڑ سارا دیکھ لیجی وہاں میں دس سال رہا یہ تو کہا کہ سعید صاحب کی وجہ سے میں کیونکہ انڈین ایکسپریس والی جو خبر تھی پر چھبی سال میں نے بھی بعد میں انڈین ایکسپریس میں میں ایک خیال میں سب سے زیادہ کوئی اگر ایک پت پہ سمپادک رہا ہو تو اس کا مجھ کو صحبہ کے ملا چھبی سال میں نے جنسطہ میں پہلے استانی سمپادک رہا پھر لیکن دس سال چندگڑ رہا وہاں ہر کوئی وقتی سرکاری مکان میں رہتا اور مجھ کو بھی ایل اوٹ ہو گیا تھا بالے شو رائے وہاں تھے جو کمیشنر کہلاتے ہیں آج کل ان کو ایڈویجر کہتے ہیں گورنر کا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ مجھ کو مکان چاہیے تو انہوں نے کہنے کی بات نہیں ہے اور بڑا مکان سمپادک کو بڑا مکان ملتا ہے ریپورٹر تو ہمارے جو کاؤنٹر پار تھے میں جنسطہ کا کام دیکھتا تو انڈین ایکسپیس کے سمپادک تھے اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کا زیادہ وستار سے میں نہیں بات کروں گا ان کے پاس جو بنگلہ تھا اس کے ٹھیک سامنے دسٹرک مجیسٹریٹ کا بنگلہ تھا اتنا ہی بڑا سرکاری مکان تھا اور ہریانہ سرکار جو ہے وہ وہاں پہ پترکاروں کو پلوٹ دیتی تھی جس کو بند کروانے میں میری تھوڑی بھومی کا رہی ہر مکھی منتری آیا اور انہوں نے پلوٹ دیا یہ جو خاص جو اچھے پہنچ والے پترکار تھے وہ فریدہ باد میں اور گھڑگاؤں میں پلوٹ پلوٹ لیتے تھے کچھ انڈسٹریل پلوٹ لیتے تھے تو مجھ کو بھجنلال نے ایک بار یہ بات کہی تھی جب جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے انڈین ایکسپریس کا پلوٹ ریزیوم کر لیا کیونکہ ہم لوگ مانے نہیں تو طریقہ تھا ان کا تو تھوڑا گردن پکڑیں گے تو مالک کی تو مالک ہم کو کچھ کہے گا پر انڈین ایکسپریس میں یہ ہے کہ مالک لوگ بھی کئی بار پترکار کی طرح جو جارو ہوتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تو بھجنلال کو لگا کہ یہ تو ماملہ پڑتی رہا تو بھجنلال نے مجھ کو ایک بار خود ہی فون ملا کوئی نہیں کوئی پی اے ملا رہا مکہ منتری بات کریں گے کہہ لیں گے دیکھو ابھی جوانی ہیں لڑکپن کی بات ہے اور مجھے کہا کہ آپ نے سب نے پلوٹ لے لیا آپ نے پلوٹ نہیں لیا تو ان کو میں نے بجاک میں آستے ہوئے سبح سبح کی بات تھی تو میں نے کہا کہ دیکھئے میں پلوٹ لے بھی لوں تو میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں اس سے بنا سکتا ہوں تو بھجنلال جو کئی سال بعد مجھ کو یہاں لودی گارڈن میں گھومتے ہوئے ملے تھے کیا پیسہ ان کے کام آیا پتہ نہیں ابھی زنیا میں بھی نہیں ہیں تو پر انہوں نے بہت برشت پترگاروں کو کیا ان کو میں نے کہا کہ میرے پاس میں تو پیسہ نہیں تو انہوں نے کہا ایسا کرو تم دو لے لو اور ایک بیچ کے اس کے پیسے سے بنا لو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا تو جب بنسیلال مکہ منتری بن گئے ان کے ساتھ میں میرا اچھا سمن تھا سمند اس بارے میں تھوڑا ان سارے جو میرے سامنے اچھے مکہ منتری بدلے دس سال میں آپ کہہ سکتے ہیں چھے کیسے بدل سکتے ہیں پر یہ مجھ کو بن نہیں پتا کیسے بدلے لیکن میں گیا تب دیویلال تھے مجھے پروباد جوشی جی نے ان سے پریشے کرایا اور پھر جو ہے چوٹالا بھی رہے حکوم سنگھ بھی رہے بنسیلال بھی رہے بجنلال بھی رہے تو یہ جو بنسیلال تھے ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا کم لوگ جانتے ہیں ان کو بائی گرفیز کا خاص کر اور ان کی یادہ زبردرستی ان سب میں پڑھے لے کہ وہ ہی تھے انہوں نے اللبی بھی اس زمانے میں کیا ہوا تھا اسی وجہ سے اندرہ گاندی انہوں نے برباویت بھی کر دیا تھا اس کا بات میں فائدہ بھی اٹھایا سنجھے گاندی اور ان کے قریب آئے تو ان کو ماؤنٹ بیٹن کی جیونی کا جکر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پھرانہ پنے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں ہوائی جات سے کراچی کے اوپر سے جا رہا تھا تو ان سے میرا تھوڑا باتچیت کا رشتہ ہو گیا ورنہ عام طور پہ وہ نہیں پاتا ہے نیتاؤں سے تو وہ جب مکہ منتری بن گئے تو ایک دن میرے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ رائے دیجئے تو میں نے کہا میں اتنا چھوٹا ہوں عمر میں آپ سے میں کہہ رائے دوں گا تو پھر انہوں نے مانگ لی تو میں نے دے دی میں نے دو رائے ان کو دی ایک تو میں نے کہا پترکاروں کی آپ جو بیجیتی کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کیونکہ ہم لوگ بھی اپنا کام کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں بے ایمان بھی ہوں گے لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ پیس کونپیرنس سے بھگا دیا جیسے آج کل ہونے لگا آپ نے دیکھا ہوگا اکنومشت والا باڑ نکال دو جگہ نہیں ہے تو یہ آم ہی تھا دوسرا یہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو پترکاروں کو آپ پلوٹ دیتے ہیں کہ کوٹے سے یہ آپ بند کر دیجئے یہ پہلی والی بات تو انہوں نے نہیں مان لی دوسری مان لی کہ وہ اپنے جوانے میں پانچ بار پہلے مکھمان دی رہ چکے تھے تو کوٹے اس کے جتنے دے رہے تھے اپنے لوگوں کو دے چکے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بات ٹھیک کہتے ہیں یہ بند کروانے میں میری بھومی کا رہی اب پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے پر کل ملاکے میں ہم نے کہنا چاہ رہا تھا کہ پترکاریتہ جو ہے وہ اب جو جس طرح سے کرپٹ ہو گئی برشت ہو گئی ہم برستہ چار کی باتیں پترکاریتہ سے ہی اجاگر کرتے ہیں لوگ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ اب اتنی عجت نہیں رہ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن پر کچھڑ اچھالنا چاہتے ہیں ہم خود بھول گئے کہ ہم خود ہمارے پاؤں بھی کچھڑ میں ہی سنے گئے ہیں کہ اس کے فروغِ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور شم میں حرم ہو یا ہو دیا سو منات کا وہ پروگرام کہلاتا تھا سعید نقوی کا ہمارا بھارت تو بھاشا کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کا ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو سامنے لے کر کے آنا یہ ساری چیزیں صحافت میں شامل تھیں وہ چیز اب دھیرے 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 کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نہ تو وہ زبان بچی اور نہ ہی اس طرح کا ایک ایک مشن جو ہے وہ وہ سامنے آتا ہے کہیں پہ بہت چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں اس زمانے میں ٹیلی ویژن میں شاید نوکری بھی بہت آسانی سے نہیں ملتی تھی وائس ٹیسٹ ہوتا تھا آڈیشن لیا جاتا تھا تلفز دیکھی جاتی تھی کہ تلفز اس کا صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد آن ایر ڈالا جاتا تھا آج جب آپ سنتے ہیں کہ باجار کی حالت خراب ہے باجار کی حالت خراب میں نے ایک صاحب پر توکہ آپ نے کہا کہ یہ باجار آپ بولتے ہیں یعنی ہندی میں تو اسی بولتے ہیں بازار میں کہنے مشکل ہے انسا ہے نہیں اس میں تو کوئی آسانی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن زیقاف میں جو آپ سے کہنا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہ جو زوال ہے لینگویج کو لے کر کے کہیں وہ کمیونکیشن میں کھٹکا اس کا آتا ہے جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے کہ کمیونکیشن درست ہونا چاہیے آپ جو پہلے آپ نے بات شروع کی اس پہ میں کچھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جو میرا بھارت تھا اس کو شروع تو میر کے ایک شیر سے ہوتا تھا اس کے اس کے فروغِ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور شم میں حرم ہو یا کہ دیا سومنات کا اسی کے سوندر کا پرکاش چاہے وہ کعبے میں جلتا ہوا دیا ہو یا سومنات کا چراغ یہ میر کا شیر ہے اور وہ ختم ہم کرتے تھے فراق گورکپوری کے ایک شیر سے اور فراق کو یہ رگوپتی سہائے فراق ان کا نام تھا سرزمینِ ہند پر اقوامِ عالم کے فراق قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی ہے یہ ہمارے اردو والوں کی اور اردو والے جس معاشرے میں گھرے رہتے تھے ان کی کمزوری تھی یہ کہ وہ ایک احترام نہیں تھا ملہ کا لیکن ایک ڈر اس بات کا تھا کہ ملہ کے کنٹرول میں لوگ ہیں لہذا ایسی بات نہ کرو کیوں مثلا آپ کو حیرت ہوگی کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں مراد آباد میں رائٹ ہوا میں ان دنوں میں تھا ایڈیٹر انڈین ایکسپریس کا ساؤت میں میرے پاس یہاں سے کسی نے کہا کہ بھائی کچھ لکھو تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا بالکل سپونٹینیس آرٹیکل وہی گنگا جمنی تہذیب جس کی کیا آپ بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد کیا تھی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں پہ ایک سمینار ہو رہا تھا تمام آشی شندی وغیرہ سب لوگ یہاں تھے اس کے بات مجھے بات میں خبر ملی do you know that urdu and muslim intellectuals were afraid of conceding that there was so much of hinduism and hindu culture that they had adapted and which had molded them لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہتے ہوئے اس کو وہ ناراض نہ ہو جائے پہلا آرٹیکل ہے یہ یہ this is my claim 1982 in the indian express اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا پھر یہ بات چل نکلی اور اس کو جب لے کے میں اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کی کہ بھائی مور پکھا سر اوپر راکھی ہوں کنج کی مار گھرے پہلوں گی میں i shall wear the peacock plumes i shall wear the beads اللہ کٹیا لے کے گوال بال پھروں گی ان کے ساتھ ویسے ہی پھروں گی رادہ کہہ رہی ہیں جیسے کی وہ پھرتا تھا بٹ لیکن یہ بہنسری جو ہے میں اس کو کبھی نہ چھوٹے کیونکہ اس کے ادھروں نے اس کو چھوٹا ہے اچھا اب یہ اتنی ڈیلیکسی آف تھوٹ کون ہے بھائی یہ معلوم ہے سید ابراہیم رس خان کسی کو نہیں معلوم اس کو انہوں نے کنسیٹ کر دیا ملہ کو ارے بھائی مولانا حسرت مہانی کی جو گیت ہیں کرشن کے اوپر نہیں معلوم کسی کو کی یہ مستقل مجھ کو چھوٹا رہتا ہے مجھ پر گلال پھیکتا ہے میں ایک دن اس کو اپنی چھاتی سے لگا کے ایسا بھیچوں گا اب دیکھیں اب یہ it's almost erotic this is حسرت مہانی and series of them میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہاں نظام الدین کے موڑ پہ جو وہ مقبرہ ہے عبدالرحیم خان خانہ کا واحد شاعر ہے جس نے سنسکرت میں رام چندر جی کے بارے میں لکھا ہے واحد نام دوسرا بتا دیئے تو یہ ایک عجیب اور غریب disclaimer تھا کہ اب اس کے بارے میں بات نہ کرو یہ بات نہ کرو ملہ ناراض ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل اور بہت سے ایسے example ہیں کہ نہیں دھیرے دھیرے یہ بات چلی ہے لیکن اس کو آگے پڑھانے والے وہ جو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنا مقبول ہوا اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا تھا تو اس کو روک کیوں دیا گیا اور وہ روک اس سرکار نے نہیں کی یہ اس روک میں سب شامل تھے کی چاہتے نہیں تھے لوگ کہ یہ چلے آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکن بہت سے لوگ establishment میں تھے اگر وہ چاہتے یہ تو روز آنا ہم اس میں ہم کرتے کیا تھے کہ بھئی روز آنا ایک ایک اپیسوڈ آپ لے لیجئے غالب اپنی pension لینے کے لیے گئے کلکتے رستے میں بنا رست پڑا وہاں رک گئے پڑا اور ڈال دیا کرنے کے تھا وہ ایسا تو شہر نہیں دیکھا سب سے بڑی نظم غالب کی بنا رست پہ ہے عبادت خانہ ناقوسیانست ہمانا کعبہ ہندوستانست یہاں لوگ شنک سے خوبصورت آواز پیدا کرتے ہیں یہ سچمچ ہندوستان کا کعبہ ہے اس سے انکار خود مسلم انڈیلیکچوز نے کیا گول ہو گئے کہ بھائی گول نہیں ہوئے اگر کریں گے تو کیا وہ نہ مارد عجیب وغریب بات ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو صحیح اومتھانی سب ایڈیٹرز جو ہے ایک ٹیچرز ٹیچر کی بھی بھومی کا نبھایا کرتے تھے زمان زمانے میں رجل ماتھل صاحب ہوں یا پرباد جوشی جی ہوں یا اس پی سنگ خود محاوروں کا استعمال ٹیلیویزن میں آ کر کے انہوں نے کافی کیا پرباد جوشی جی نے تو اتنا کرکٹ کے اوپر وہ لکھتے تھے تو اتنی خوبصورت زبان کا استعمال کرتے تھے کہ وہ ریڈیبلٹی اس کے اندر ویسے ہی آ جاتی تھی مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ایک انڈیا پاکستان کے بیچ میچ ہوا اور شوہ بختر نے دو گیندوں پہ سچن تندلکر کو اور راہل درابیڈ کو آؤٹ کر دیا تو وہ ہم انتظار کرتے تھے کہ پرباد جوشی کیا لکھیں گے اگلے دن لکھا کہ شوہ بختر نے اوور کی پہلی گیند پر وشو کے مہانتم بلے باز کو آؤٹ کر دیا اور دوسری گیند پر وشو کے لگ بھگ مہان بلے باز کو آؤٹ کیا شاید وہ دو گیندیں کرکٹ اتحاس کی مہانتم گیندے تھی تو یہ خوبصورتی جو بھاشا کی ہے جو شاید اسپی سنگ بھی ٹیلیویزن میں لے کر کے آئے تھے وہ بہت ڈائلیوٹ ہو گیا بعد میں جا کر کے وہ خوبصورتی کیا واپس ہم پا سکتے ہیں دیکھیں بھاوشے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی جس قسم کا ماہول ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو بھاوشے میں اندھیرہ زیادہ دیکھائی دیتا ہے کہ نہیں سکتے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جو پترکاریتہ ہے اس کی زبان عدب سے آتی ہے اور اگر میں تھوڑی بہت میری ہندی اچھی تھی جس کی وجہ سے میں پترکار بن گیا جو میں لکھتا تھا تو اس کا ایک سنسکار جو ہے وہ گھر میں ملتا تھا پڑھنے سے اور کیا پڑھتے تھے نرالہ کو پندھ کو مہادیوی کو اگے کو اکبار پڑھ کے نہیں اکبار عام لوگوں میں یہ تھا کہ اکبار پڑھئے آپ کی ہندی ٹھیک ہو جائے گی اس زمانے میں ایسے اکبار بھی تھے لیکن اور زیادہ سنسکاری پریبیش میں یہ کہا جاتا تھا کہ ساہتی پڑھئے تو آپ کی بہشہ اچھی ہو جائے گی کیونکہ ساہتی جو ہے اس سے پترکار کو بھی شبدہ ولی ملتی ہے اور اس کے بعد اب ساہتی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے میرے خیال میں اب تو موجودہ جو ساہتی کار ہیں آج کی جو پترکار ہیں ان کو ان کے نام ہی نہیں معلوم ہوں گے اور تو چلے گئے اتیت میں جن کو کبھی بھی کیونکہ ساہتی کار کو تو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے اکبار کو تو آپ سو سال بعد ساہت کوئی شود کر رہے ہوں ریسرچ کر رہے ہوں تب تو ٹھیک ہے لیکن کام نہیں آئے گا لیکن ساہتی جو ہے وہ تو سو سال ہزار سال بعد میں بھی کام آ سکتا ہے سبھی آپ نے کئی حوالے ساہتی کے دیئے ہیں لیکن آج کے جو لوگ ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو اگر وہ پڑھتے نہیں ہیں تو جو ہے جس کی بات کرنے آپ بیٹھے ہیں ہم زبان کی بات کر رہے ہیں تو ان کی جو زبان ہیں وہ ان کو کہاں سے ملے گی زبان باجار سے بھی ملتی ہے عدم سے بھی ملتی ہے باجار سے تھوڑی اسے روانی آتی ہے لیکن جو جو آدھار ہے بیس ہے وہ آپ کو ساہتی سے حاصل ہوتا ہے یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں نکتے مکتے آپ نے بیج میں دکھتوں کی بات کی تھی اس پہ میں کئی بار ہمارے اخبار میں بھی بہت لوگوں سے بات کرتا تھا خاص کر جیسے عربی فارسی ترکی کی شبتوں کے استعمال کی بات میں بڑا اس کا ہمائیتی رہا کہ اسے بھاشا عام فہم بنتی ہے انگریجی شبتوں سے پرہج کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک اوڑی ہوئی زبان ہیں اور تھوڑا بہت ایک ذمہ داری اور ایک انشاثن جو ہے بھاشا میں بنا رہنا چاہیے لیکن عربی فارسی ترکی پشتوں کی شبت جو ہمارے ہاں آگئے میں ان کو مانتا ہوں کہ ہندی کے ہو گئے اس کو اب آپ کوش دیکھ کر کے ڈشنری دیکھ کر کے مد دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا لکھا ہے کہ یہ پشتوں کا ہے وہ اب ہندی کا ہے اور اس میں کئی جگہوں پہ آپ یہ پائیں گے کہ اس کا روپ ہندی میں بدل گیا ہے جیسے اگر مالو اردو میں شہر لکھا جاتا ہے ہمارے ہاں شہر تو ٹھیک ہے وہ اب ہندی کا ہے جو آ گیا جیسے شادی کے بعد ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جہاں چلی جاتی ہے مہیلا تو وہ وہاں کا اچا بہوہار کھان پان رنگ روپ سکار کر لیتی ہے سونیا گاندی اٹلی سے یہاں آگئی اب آپ کہنی اب آپ کو ساڑھی پہنے کی جاجت نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں تو اسکرٹ ہے تو یہ جاتی ہوگی ہمارے یہاں پہ شب آ گیا ہمارے نکتے ہیں ہی نہیں لیکن شب ہمارے یہاں پہ آ گیا اس کا بھا اس کا ارث آنکہ کئی بار ارث بھی بدل جاتا ہے جس جس ارث میں آہ جیسے آہ مخالفت اور خلافت تو وہ خالیفہ کی خلافت نہیں ہے وہ خلافت ہمارے مخالفت کے ارث میں ہے تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ وہ ارث روڑ ہو گیا میں اس کے بھی حق میں ہوں اس پہ ہم لوگ بہت ضرق کرتی تھے آج کل تو اکباروں میں ایسا ضرق ہوتی نہیں ہیں اور ہوم اور محروم کو لے کر کے بہت کنفیوز نہیں وہ تو وہ تو بے کفی کی بات ہے بس مطلب دیکھئے یہ تم نے جو بات کہی اس وقت خلافت خلافت اور مخالفت کی وہ اس میں جی مخالفت اور خلافت آرہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا حضور انور بات یہی ہو رہی ہے جس پہا ہے جی یہ خلافت کے حق میں پر میں جانتا ہوں کہ پر میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی بات دی جی بھی تھے پر میں ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں جوش صاحب آئے ہے جوش ملیابادی تو ہماری ممانی نے کہا ہماری پر ان میں ایک سٹینڈرڈ ہیرال تھی ہمارے ایک دوستے ستیج گروور بڑے مہان آکیٹیکٹ اور وہ ہم دونوں جوش صاحب کو سیدہ ہیں جوش صاحب کو ہوتل چھوڑ آؤ مو تکنے لگے جوش صاحب کوئی غلطی ہو گئی کہ لیکن بی بی کبوتر چھوڑا جاتا ہے قیدی چھوڑا جاتا ہے بی بی میاں کو چھوڑتی ہے انسان کو پہنچایا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں ختم کر رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں میں چنڈی گھر دس سال رہا میں نے آپ کو بتایا وہاں پر بھی ہم کو بڑا عجیب لگتا تھا اور وہاں پر جیسے شرٹ ڈال کے آتے ہیں تو مطلب آپ پہنتے ہیں اچھے پریدان کو کپڑوں کو وہاں پہ ڈالے جاتے ہیں کہ وہ انہوں سٹ ڈال رکھی تھی لیکن اور بھی جو عجیب و غریب ہم کو اور وہ بڑا سہج وہاں سے بولا جاتا ہے کھانا جو ہے اس کو روٹی تو بیس لوگ آئے تھے ان کو ہم نے بیس لوگوں کو روٹی دی تھی یعنی ہم نے بیس لوگوں کے لیے جو ہے بوجن کا انتجام کیا تھا نہیں بیس لوگوں کو ہم نے روٹی دی تھی تو روٹی دینا اور بوجن کرانا تو یہ شب یہ میں میں نے کہا یہ شبدوں ہر شبد سنسکار لے کے آتا ہے ایک آخری بات جو میں کہوں گا جو پانی اور جل جو ہندی نہیں جانتا کوش دیکھ کے بولے گا یا باہر سے آئے وہ ویدیشی سیکھ لے وہ اس کو پریہ واشی مانے گا کہ یہ وارٹر کے پریہ واشی ہیں پانی جل نیر یہ پریہ واشی نہیں ہیں اگر ہندی کا سنسکار سچمچ کوئی شبد کی طاقت کو اور گہرائی کو جانتا ہے تو پانی اور شبد کا استعمال الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کرے گا جیسے کہ جو وہ پانی ہے تو یہ جو فرق ہے یہ فرق اب جو ہے معاف کیجئے اب نہیں رہا اس لیے میں مقالفت اور خلافت کے حق میں ہوں کہ چلیں چلیں دیجئے اس کی مقالفت نہیں کیجئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حاضر بہت شکریہ آدمی بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی